کرونا کا خوف برقرار برطانیہ نے کرونا سے متاثرہ ملکوں کی مالی معاملت کا اعلان کر دیا بل گیٹس نے بھی کرونا سے نمٹنے کے لیے بارہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی امداد دے دی خرشے کے پشن اثر ایشیائی ترقیاتی بینک ہیٹ آفیس غیر موینا مدد کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ ای ڈی پی کے تمام ملازم اب سے گھر بیٹھ کر ہی کام کریں گے برطانیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے آئی ایم ایف کو پندرہ کروڑ پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا ہے حکومت برطانیہ کا کہنا ہے کہ پندرہ کروڑ پاؤنڈ کرونا وائرس سے متاثر ممالے کی مدد کے لیے ہیں ایشیائی ترقیاتی بینک عدویہ ساس کمپنیوں کو بیز کروڑ ڈالر سے گا عدویہ ساس ادارے کرونا سے بچاؤ کے اقدامات پر رقم خرچ کریں گے ادھر بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس اور دیگر دو فراہی داروں نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بارہ کروڑ پچاس تاک ڈالرز امداد کا اعلان کیا ہے منیلا میں کرونا وائرس سے ایک شخص کے متاثر ہونے کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کے ہیڈ آفیس کو غیرمویونہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا اے ڈی بی کے تمام ملازم گھر بیٹھ کر کام کریں گے عالمی دارے صحت کرونا وائرس کو عالمی وبا کرا دی چکا ہے